اسلام علیکم ناظرین ایم آنیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عبرار اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنس فیصلہ بعد میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے لوٹ کر فرار ہونے والے کیش وین کے ڈرائیور کو چند گھنٹوں بعد ہی گرفتار کر لیا گیا پولیس کا بتانا ہے کہ ملزم کو چک جھمرا کے علاقے سے گرفتار کیا گیا اور کیش وین کے ڈرائیور سے لوٹی گئی رقم بھی برامت کر لی گئی پولیس کے مطابق لوٹی گئی کیش وین میں چار کروڑ چانویر لاکھ روپے تھے ملزم نے کاروائی اس وقت کی جب باقی گارڈ پیسے بینک برانچ میں منتقل کرنے کے لیے اندر گئے ہوئے تھے پاکستان میں آٹے کی قیمت ملکی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کوئٹہ کے شہری سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں اور فی کلو قیمت کام بس کام ایک سو پندر روپے ہو گئی ادارہ شماریات کے مطابق کوئٹہ میں آٹے کے بیس کلو تھے لے کی کم سے کم قیمت تیس سو روپے اور کراچی میں بائیس سو روپے تک ہے تاہم کوئٹہ کے شہریوں کو کہنا ہے کہ شہر میں آٹے کا بیس کلو کا تھے لہ چھبیس سو روپے میں فروپ ہو رہا ہے کراچی میں گیس فارس درست ہونا دنوں اور ہفتوں سے بڑھ کر مہینوں تک محیط ہو گیا کراچی کے علاقے میں موداباد کشمیر کالونی منظور کالونی میں بارشوں کے بعد ہونے والے فارس دو ماہ بعد بھی ٹھیک نہیں کیے گئے گیس کے میٹر سے نالے کا گندہ پانی آنا محمول بن گیا کئی بار شکایت کے باوجود سوی صدرن گیس کمپنی کا عمل درامت تک نہیں آیا اور شہری سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے کہا کہ عالمی درجہ حرات بڑھانے میں پاکستان کا قصور نہیں لیکن پاکستان اور اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دنیا آگے آئے اور پاکستان کی مدد کرے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے کہا کہ سلاب سے پاکستان کا اقتدائی نقصان تیس ارب ڈالرز کا ہو گیا اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک جیکٹی کا نہیں انصاف کا تقاضی ہے عالمی برادری اپنے ذمہ داری پوری کرے خاص طور پر وہ ملک جنہوں نے درجہ حرات بڑھا کر زمین کو نقصان پہنچایا ہے سندھ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام کی امداد کے لیے پاک بہریا کے دستے بھی سرگرم عمل ہیں پاک بہریا کے سیکنگ ہیلیکپٹر متاثرین کو نکالنے کے ساتھ کھانے پینے کے اشیاں فرام کر رہے ہیں دوسری جانب دادو اور اطراف کے علاقوں میں پاک بہریا کے دستے جدید سولیہ سے لینس ہو کر بورڈ کے ذریعے سلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں برپور قدار ادا کر رہے ہیں جن علاقوں کے متاثرین اپنی املاک اور مال مویشی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ان کو پاک نیوی کے جوانوں کی طرف سے وہیں پر کھانے پینے کی اشیاں بھی فرام کی جا رہی ہیں ناظرین نیو سٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد عبرال کو دیجئے اجازت علانی کے بان نیو اکوال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کباب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکوال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکوال فون 03008766411